بارہ مہینے ایک دن ایک بڑی اور اپنے خیت میں سے بندگو بھی توڑنے جا رہی تھی راستے میں ایک وار پڑھتا تھا جس میں بارہ آدمی رہتے تھے وہ سب آدمی ای کی شکل و صورت کے تھے انہوں نے بڑیہ کو بلا کر کہا بی اممہ یہ بتاؤ سب سے اچھا کون سا مہینہ ہے بڑیہ نے کہا دیکھو تو جنوری میں سفید برف گرتی ہے فروری میں بارش ہوتی ہے اور مارچ میں ہر طرف پھول ہی پھول کھل لڑتے ہیں باقی سارے مہینے بھی بہت اچھے ہیں بیٹا بی اممہ تم نے ہم سب کی تعریف کی ہے اس لئے ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں تم جانتی ہو ہم ہی بارہ مہینے ہیں انہوں نے توکری میں بہت سا سونا بھڑ کے بڑیہ کو دے دیا بڑیہ نے ان کا شکریہ دا کیا اور گھر چلی گئی گھر آ کر اس نے اپنے بچوں کو سونا دکھایا اور ان سے کہا ہم بہت امیر ہو جائیں گے دیکھو تو میں کتنا سونا لائے ہوں اسی وقت بڑیہ کی ایک ہمسائی وہاں آ گئی اس نے سونی کا ڈھیر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں بڑیہ نے بارہ مہینوں کی ساری کہانی ہمسائی کو سنا دی بڑیہ کی ہمسائی بہت لالچی تھی اور دوڑی دوڑی اس گار میں گئی جس میں وہ بارہ آدمی رہتے تھے انہوں نے ہمسائی سے پوچھا بھی امہ سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے ہمسائی بڑی کوئی مہینہ بھی اچھا نہیں ہوتا دیکھو نا جنوری میں برف پڑتی ہے فروری میں بارشی شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح ہر مہینے کوئی نہ کوئی بلہ نازل ہوتی رہتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی بھی لائیے اپنی ٹوکری دیجئے ہم آپ کو انعام دیں گے بارہ مہینوں نے ہمسائی کی ٹوکری بھر کر اوپر سے پتے ڈھک دیے ہمسائی ٹوکری اٹھا کر گھر کو بھاگی تاکہ جندی سے کھول کر دیکھے کہ بھلا بارہ مہینوں نے کیا انعام دیا ہے جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے بچوں سے کہا اب ہم بھی اس بڑیا کی طرح امیر ہو جائیں گے یہ کہہ کر اس نے ٹوکری دیکھی لیکن ٹوکری میں پتھر بھرے ہوئے تھے ہمسائی بہت ناراض ہوئیں اور بھاگی بھاگی بھڑیا کے پاس دیں اس نے بھڑیا کو بتایا کہ اس کی ٹوکری پتھروں سے بھری ہوئی نکلی ہے بھڑیا نے پوچھا جب ان بارہ آدمیوں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کون سو مہینہ اچھا ہوتا ہے تو تم نے کیا جواب دیا تھا میں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی مہینہ اچھا نہیں ہوتا بھڑیا نے چڑ کر کہا پھر ٹھیک ہے تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیئے تھا بھلا کوئی اپنی برائی سن کر بھی انعام دیتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئیے تو ہمیں سبسکرائب کر دیں تھینک یو